دائرے میں سمٹ کے آئے گا ہر روایت سے ہٹ کے آئے گا آنڈھیوں کو ذرا خبر کر دو میں کہنا تو نفرتی چنٹو چاہ رہا تھا لیکن آنڈھی کہہ رہا ہوں کہ آنڈھیوں کو ذرا خبر کر دو شیر واپس پلٹ کے آئے گا شیر واپس پلٹ کے آئے گا میری آنکھوں کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں موجود بھوپال کے زندہ دل عوام آج چار سال بے مثال کا جشن ہے اور ائرپورٹ سے لے کر کے پورا شہر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہاں آج آریف مسعوب کے چار سال جو ہیں وہ بے مثال ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں بھوپال والوں آج جب میں اس چار سال بے مثال کا حصہ بننے کے لئے آیا اور آریف مسعوب صاحب کے اس کالج میں گیا تو مجھے یاد آیا آج سے چھ سات سال پہلے آٹھ سال پہلے شاید ایک پرگام میں پہلی بار جب میں آیا تب مجھے پتا چلا کہ بھوپال میں کوئی ایک کاریف مسعوب ہے اور جس شخص کی خدمات اتنی بڑی ہیں لیکن اس کے مطابق اسے وہ مقام نہیں ملا جس کا وہ حقدار ہے تب میں سیاست میں نہیں تھا لیکن سیاستی لوگ میری بات مانا کرتے تھے پچوری جی گواں ہیں اس بات کے کہ چار سال پہلے جب آریف مسعوب صاحب کے ٹکٹ کا مسئلہ تھا تب بھی میں سیاست میں نہیں تھا مجھے تو سیاست میں آئے جمعہ جمعہ تین سال ہوئے ہیں تو اس دوران جب مجھے پتا چلا کہ مسئلہ ٹکٹ کا ہے لوگوں کو لگا کہ عمران آریف مسعوب کی مدد کر رہے ہیں تو اس وقت بھی میرے پاس کچھ میر زافر آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے ہی کہا تھا کہہ رہے عمران صاحب آپ کے رشتہ دار تھوڑی ہیں آپ کہیں مدد کر رہے ہو جب میں نے بس ایک بات کہی تھی بھوپال والوں اور سچ میں آریف مسعوب صاحب سے میری ایک دو ملاقاتیں مشاعرے کے دوران ہوئی تھی انہوں نے پیمنٹ دیا تھا میں نے مشاعرہ پڑھا تھا بس اتنا ہی رشتہ تھا لیکن میں نے اس وقت بھی ان میر زافروں سے ایک بات کہی تھی کہ تم ایک بدھان سبھا کے بدھائک کا ٹکٹ اور ہار جیت دیکھ رہے ہو لیکن میں مدھ پردیش میں اقلیتوں کا ایک لیڈر دیکھ رہا ہوں تو جیت گیا تو لیڈر بن جائے گا اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے ایک ایسے شخص کی پیروی کی کہ آج جب بھی کہیں بھی آریف مسعوب کا ذکر آتا ہے تو مجھے فخر ہوتا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ سوریش پچوری جی نے عمران پرتابگڑی نے جس بھائی کے لیے لڑائی لڑی تھی وہ ہم سب کی امید پر گھرا اترا ہے بھوپال والوں پچھلی بار آیا تھا تو صرف سانسد تھا شائر تھا اس بار آیا ہوں تو سانسد بھی ہوں میں مانتا ہوں کہ اقبال میدان میں آپ سے ملاقات کے دوران آپ نے کنی معصوم لمحوں میں میرے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں گے دعاوں کے لیے اس کا صدقہ ہے کہ آج اندوستان کی سب سے بڑی پنچائت میں آپ کی نمائندگی کرنے کے لیے بیٹھا ہوں اور راج سبھا جسے ہاؤس آف ایلڈرز کہا جاتا ہے جسے بڑوں کی جگہ کہا جاتا ہے اچھ صدن کہا جاتا ہے وہاں پر چونتیس سال کی عمر میں پہنچنا میں یہ مانتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف دعاوں کی وجہ سے ہوا ہے مجھ میں ایسی کوئی کرامات نہیں ہے اور جس شخص نے یہ کام کیا ہے میں اس کے لیے کچھ کیا زیادہ بولوں میں تو بس اتنا کہوں گا کہ خوف نہیں جسے مرجانے کا میں اس گل کے ساتھ کھڑا ہوں آرے بھائی نے کہا نا کہ راہل گاندی نے آپ کے جو بھروسہ جتایا ہے اور آپ کو کھڑے رہنا ہے میں تو آرے بھائی اللہ لیلان پورے اندستان میں جا کے یہ کہہ رہا ہوں کہ خوف نہیں جسے مرجانے کا میں اس گل کے ساتھ کھڑا ہوں خوف نہیں جسے مرجانے کا میں اس گل کے ساتھ کھڑا ہوں کیسا بھی دور آئے لیکن میں راہل کے ساتھ کھڑا ہوں کیسا بھی دور آئے لیکن میں راہل کے ساتھ کھڑا ہوں کل بھی کھل کے ساتھ کھڑا تھا آج بھی کھل کے ساتھ کھڑا ہوں کیسا بھی دور آئے لیکن میں راہل کے ساتھ کھڑا ہوں بھوپال والوں آج کچھ بہت زیادہ آپ سے گفتگو نہیں کرنی ہے سریش پچوری جی نے عارف بھائی نے لگ بگ ساری باتیں کر لی ہیں میں تو بس آپ سے دو تین باتیں کر رہا ہوں ایک آدم نظم بھی سنا دو آیا ہوں تو نہیں سناوں گا آپ کو لگے گا کہ عمران بدل گئے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ میں بدلہ ہوا عمران نہ لگوں پرانا عمران لگوں بس آپ سے دو تین باتیں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ چار سال سے آری مسود کو پرک رہے جانچ رہے اور میں یہاں سے تقریباً ہزار کلومیٹر دور بیٹھ کر کے بھی میری نظریں رہتی ہیں اس بیدھان سبح پر بھوپال پر مدیر پردیش پر اور میں یہ بات امانداری سے کہہ رہا ہوں میرے ان سے رشتے ہیں میں اس لئے ان کی تعریف نہیں کر رہا ہوں میں نے ہندوستان کی سیاست میں بہت کم لوگ ایسے دیکھے ہیں جو اپنے لوگوں کا اپنی بیدھان سبح کے لوگوں کا اپنے مدداتوں کا اتنا خیال رکھتا ہو آرے بھائی مجھے وہ لمحہ یاد ہے کہ جواب اقبال میدان میں جب شریعت میں مداخلت کی کوشش کی جا رہی تھی جب حضور کی شان میں گستاخیاں کرنے والے لوگ علی اعلان بول رہے تھے اور پورے ملک چپ تھا لوگ آواز نہیں بلنگ کر رہے تھے اس وقت بھی آپ نے پرواہ نہیں کی کہ حشر کیا ہوگا آپ نے بس یہ کہا کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا مجھے یاد ہے وہ دن کہ ہم بہار چناؤں میں تھے آپ کو وہاں اے آئی سی سی نے اوبزربر بنا کے بلایا تھا اور وہی وہ لمحہ ہے جب خبر آئی تھی کہ آپ کا کالج توڑا جائے گا ڈھایا جائے گا میں ان لمحوں میں عارف مسود کے ساتھ تھا میں عارف مسود کو اس لئے بھی پسند کرتا ہوں لوگوں کے فون آتے تھے پریشانی بھرے کہ اسکول گرائی جا رہا ہے تبار مسود کہتے تھے کہ جن کی بات کرنے کی وجہ سے اسکول گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کے لئے تو اسکول کیا آل اولاد بھی قربان کرنا پڑے تو قربان کر گا میں عارف مسود کو اس لئے پسند کرتا ہوں کہ عارف مسود اماندار ہے مجھے خوشی ہے کہ دلد بھائیوں کے لئے اپنی ویدھان صبح میں جو کام کر کے عارف مسود نے دکھایا ہے مجھے لگتا ہے کہ پورے ہندوستان کے کانگریس کے لئے راکھی لے کر کہ عارف مسود کھڑے عارف مسود کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے اشوک ساحل کا شیر یاد آتا ہے امیج کچھ بھی بنائی گئی ہو لیکن جب جب میں عارف مسود کے ایک کام دیکھتا ہوں تو مجھے اشوک ساحل یاد آتے ہے کہ میں تمہیں اپنے اصولوں کی قسم دیتا ہوں مجھ کو مذہب کے ترازو میں نہ کولا جائے میں نے انسان ہی رہنے کی قسم کھائی ہے مجھ کو ہندو یا مسلمان نہ سمجھا جائے سیاست میں رہ کر انسانیت کے لئے انسانی حقوق کے لئے اس مشکل دور میں ایک ایسا دور ہے جب اجنسیاں تیار کھڑی ہیں کہ اگر آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں تو حکومت ہے آپ کے خلاف ہے ایسے دور میں اس طرح کے جو چراغ ہیں یہ جلتے رہے انہیں ہواوں سے بچانے کی ذمہ داری ہماری آپ کی ہے میں بوپال کی عوام کے بیچ میں کھڑا ہو کر کہ یہ کہ رہا ہوں کہ میرے بھائی ہر وفا زندہ جعوید نہیں ہوتی ہے ہر وفا زندہ جعوید نہیں ہوتی ہے آرہ بھائی بار بار آپ چنٹووں کا ذکر کر رہے تھے کبھی بھاج پا کے چنٹو اور کبھی یہاں چھوٹے چھوٹے چنٹو ہیں یہ رہیں گے ان کا کام یہ ہی ہے ان کی خوراک یہ واتس اپ پر سوشل میڈیا پر کچھ نہیں لکھیں گے تو ان کو کھانا نہیں حضم ہوگا لیکن سب کو پتا ہے کہ ان کی حیثیت کتنی ہے ہمیں بھی پتا ہے انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے واتس اپ پر ایک میسیج گروپ میں ڈال دیا وہ کوئے کے میڈھک ہیں کوئے میں گھوم کے ٹر کر رہے اور انہیں لگتا ہے کہ دنیا یہی کواں ہے انہیں جس دن نکال کے سمندر میں ڈالا جائے گا تب انہیں پتا چلے گا کہ دنیا کتنی بڑی ہے اور اس سمندر میں کس کس طرح کے خطرناک منصوبے ہیں تو بہت پرواہ مت کری ان کا بہت لوٹ مت لیجے میں تو جب پالیا منٹ میں بھی کھڑا ہوتا ہوں اور اپنے آس پاس نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے اکثر ایک شیر یاد آتا ہے کہ مسلسل دشمن جان کی نگہوانی میں رہنا ہے جہاں گھڑیال رہتے ہیں اسی پانی میں رہنا ہے تو یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ اور ان سب کو جھیل بھی پڑے گا بھو پال والوں بس اتنا یاد رکھ کہ ہر وفا زندہ جعوید نہیں ہوتی ہے دل کا ہر زخم کہیں دل کا کمل بنتا ہے جب شہنشاہ بھی ہو عشق بھی دولت لگایا لگایا تو اسے بہت پہلے آپ نے لیکن چار سال پہلے آپ نے اسے سچ میں روپا اور اگنے کا موقع دیا آج جب وہ ایک سایہ دار درخت بن چکا ہے کہ آج اس کے سائے میں تمام لوگ محفوظ محسوس کر رہے ایسے وقت میں اگر آپ کے بیچ کا کوئی میر زافر آ کر یہ کہے کہ عارف مسود کو نقصان پہنچانا ہے تو نہیں پھر ذمہ داری آپ کی بنتی ہے پھر میری شکایت آپ سے رہے گی اگر آپ کسی بہکاوے میں آگئے تو شکایت میری آپ سے رہے گی یہ جو وقت ہے اس وقت میں صرف عمران پردہ گری سریج پچھوری جی یا عارف مسود نہیں لڑپائیں گے اکیلے اس لڑائی کو آپ کو بھی لڑنا پڑے گا اور میں یہ منظر دیکھ کے آ رہا ہوں تلی میں پرسو ہوا کیا کہ چار دن پہلے جب م سی ڈی کا ریزلٹ آیا تو کانگریس کے نو پارشد جیتے ایک دن بعد جھاڑو والے نے صفائی کرتے دو پارشد کو اپنی طرح ملا لیا چوبیس گھنٹے نہیں بیتے تھے الیکشن کے ریزلٹ کے لیکن میں ایسا منظر بتا رہا ہوں کہ جیسے وہ دونوں پارشد گئے عام آدمی پارٹی کے آفیس میں اور انہیں پٹکا پہنا اور فوٹو وائرل ہوئی مصطفہ باد وہاں پہ ایک ویدھان سب آئے وہاں کے سیکھ لوگ ہاتھوں میں ڈنڈا لے کر کے نکل آئے اور پارشد کے گھر کے باہر پہنچے اور انہیں کہا تمہیں اوٹ ہم نے کانگریس کے لیے دیا ہے چپ چاپ کانگریس میں واپس لوٹانی اور نام سے برا کوئی نہیں ہوگا یقین جانئے میں یہاں کھڑا ہو کر کہ بھوپال میں دلی کی مصطفہ باد کی عوام کا شکریہ آدھا کروں گا کہ جس کو کہتے ہیں کہ دنڈا لے کے بٹور کے واپس لے آئے کانگریس میں اور رات کے دو بجے میں نے پارشد اسی جاگروکتہ کی امید کرتا ہوں کیونکہ حکومتوں کے منصوبے بہت برے ہیں ان کی سازشیں بہت بری ہیں جب وہ جان جاتے ہیں کہ سیدھے لڑکے نہیں ہرہ پائیں گے تو چند لوگوں کو پلانٹ کیا جاتا ہے آپ کے بیچ میں آپ کو آگاہ رہنا ہے آپ کو لگاتار جاگروک رہنا ہے اور اس طرح کی ہر سازش کا مقابلہ کرنا ہے آرے بھائی آپ یہاں لڑیے ڈلی میں آپ کا بھائی بیٹھا ہوا ہے ہم دو بھائی کافی ہیں آپ یہاں چھوٹی موٹی سازشیں ہیں انہیں نپٹاتے رہیے اب بڑی سازشیں آپ تک نہیں آ پائیں گے اور صرف اس لیے کیونکہ آپ لوگوں سے میرا ایک رشتہ ہے میں شہر میں آتا رہا ہوں آرے بھائی میں تو بس آپ سے اتنا کہہ رہا ہوں کہ نیک آمال سلامت رکھنا پچھلی بار آیا تھا تو میں نے کہا دھنا میرے بھائی کی ٹوپی کی لاج سلامت رکھ لینا آج میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں پچھلی بار میں آپ سے کہہ کہا تھا آپ نے سلامت رکھ لی اب میں عارف مسود صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ نیک آمال سلامت رکھنا نیک آمال سلامت رکھنا دل کے جنجال سلامت رکھ رکھ نا تیرے ہاتھوں میں سوپ سوپ ہوں اسے تیرے ہاتھوں میں سوپ ہوں اسے میرا بھو پال سلامت رکھ نا میرا بھو پال سلامت رکھ نا نیک آمال سلامت رکھ 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 اور جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جنہیں لگتا ہے کہ بلڈوزر سے کچھ ہیتیں گرا کر کے وہ لوپنتر کو کچل دیں گے سمدھان کو کچل دیں گے تو میں عمران پرتاب گڑی آنکھ کھڑا ہو کر کے ہندوستان کے تمام مظلوموں کی آواز بن کر کے بولتا ہوں کہ میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے نسبت کیسے توڑو گے اب میں اپنے رنگ میں آرہا ہوں آپ بھی اپنے رنگ میں آئیے اب میں نیتا بن کے بات نہیں کروں گا میں شاعر بن کے بات کروں گا آپ سے یہاں بیٹھے میں سریش پچھو دیجی مائنورٹی ڈیپارٹمنٹ کے امیرس چیئرمن شیخ حلیم صاحب عطر صاحب نفیز بھائی باقی جو بھی یہاں پہ ذمہ داران بیٹھے ہیں میں تھوڑی دیر کے لئے شاعر بنتا ہوں آپ بھی تھوڑی دیر کے لئے میرے چاہنے والے بن جائیے جیسے آپ ہمیشہ سے ہوا کرتے ہیں میں نظم سناتا ہوں جنہیں یہ لگتا ہے کہ وہ آواز دبا دیں گے جنہیں یہ لگتا ہے کہ وہ چندیٹیں گرا کر کے سوچتے ہیں کہ لوگ در جائیں گے میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے اپنی آنکھوں میں رکھنا کھرگون کو اپنی آنکھوں میں رکھنا باقی وہ تمام علاقے جنہیں آپ جانتے ہیں سمجھتے ہیں میں بول رہا ہوں میں اس لئے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی جنہیں یہ لگتا ہے کہ عمران سیاست میں آنے کے بعد اپنی آواز کا لہنہ نرم کر لے گا یا چھپ ہو جائے گا میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں اسی لئے سیاست میں ہوں کیونکہ مجھے مظلوموں کی آواز سڑک پہ بھی اٹھانی ہے اور سنسط میں بھی اٹھانی ہے میں اسی لئے سیاست میں ہوں تب میں یہ نظم سناتا ہوں آپ کو کہ میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے نسبت کیسے توڑو گے تیار رہنا آگے لے مصرے پہ یہاں سے لے کر پیچھے تک اس طرح بھی میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے جھت توڑو گے لیکن میری ہمت کیسے توڑو گے میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے نسبت کیسے توڑو گے میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے چھت توڑو گے لیکن میری حمد کیسے توڑو گے میرے ہندوستان پہلا بند پڑھتا ہے اس نظم کا کہ تم نے میرے دیش کا سارا تانہ بانا توڑ دیا وہ ہٹی ہائی کورٹ میں کے جج نے کہا بلڈوزر تو بند کر دیجئے عدالتیں پٹنا کے جج نے کہا کہ میرا عدالتوں کا کیا کام ہے اگر انصاف آپ ہی کریں گے تو تب میں بولتا ہوں کہ تم نے میرے دیش کا سارا تانہ بانا توڑ دیا تم نے میرے دیش کا سارا تانہ بانا توڑ دیا پیار محبت والا تم نے ہر افسانہ توڑ دیا پر تم سے نہیں تم سے نہیں پوٹے گا میرا بھارت کیسے توڑو گے چھت توڑو گے لیکن میری حمد کیسے توڑو گے میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے نسبت کیسے توڑو گے ایک طرف مغرور حکومت کے ظالم بلڈوزر ہے ایک طرف مغرور حکومت کے ظالم بلڈوزر ہے ایک طرف کچھ مظلوموں کے سہمیں سہمیں چھپر ہے پر ظالم کو ظالم کو ظالم کہنے کی جرت کیسے توڑو گے چھت توڑو گے لیکن میری حمد کیسے توڑو گے میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے نسبت کیسے توڑو گے میں چل رہا ہوں کنڈیا کماری سے راہل گاندی جی کے ساتھ آپ اندازہ لگائیے بھوپال والوں کی ایک شخص ہر دن پچیس کلومیٹر پیدل چل رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ نفرت چھوڑو بھارت جوڑو میں کل بیٹھا تھا ایک ٹیویٹ میں بھاج پاک ایک بڑے پروکتہ ٹوٹا کہاں ہے بھارت جو جوڑنے کی ضرورت ہے میں نے کہا صرف بھوگولک روپ سے نہیں ٹوٹا ہے تم نے جو سماجوں کو توڑا ہے جو لوگوں کے بیچ میں نفرتیں پھیلائی ہیں امیر اور غریب کے بیچ کا رشتہ توڑ دیا ہے مہنگائی اتنی بڑھا دی ہے کہ عام آدمی کے پاس کھانے کو نہیں رہ گیا ایسے میں آپ کہہ رہے ہو کہ جوڑنے کی ضرورت کہاں ہے راہل گاندی جی جو کام کر رہے ہیں وہ بہت بڑا ہے ایک پترکار نے مجھ سے کہا عمران صاحب آپ راہل گاندی کے ساتھ چل رہے ہیں آپ کیا کہیں گے میں نے کہا کہ میں اگر مہتما گاندھی کے دور میں پیدا ہوا ہوتا تو ان کے ساتھ انگریزوں کے خلاف پیدل چل رہا ہوتا میری خوش نصیبی ہے کہ میں اس دور کے گاندھی کے ساتھ پیدا ہوا ہوں میں راہل گاندھی کے ساتھ پیدا ہوا ہوں تو آج بھارت جوڑنے کے لیے ان کے قدم سے قدم ملا کر پیدل چل رہا ہوں جو ہر ظالم سے ٹکرائے گی وہ آندھی بناوں گا جو ہر ظالم سے ٹکرائے گی وہ آندھی بناوں گا نئے انگریز آئے ہیں نیا گاندھی بناوں گا یہ جو نیا گاندھی ہے جو ایک ٹی شیٹ میں بھاجبہ اتنی بوکھلا گئی ہے پچوری جی کہ راہل گاندھی جی کی ٹی شیٹ کے ریٹ پتہ کر رہی ہے بھاجبہ کے اوفیشیل ٹوٹر ہینڈل سے راہل گاندھی جی کے ٹی شیٹ کی فوٹو پوسٹ ہوتی ہے پچھلے تین مہینے سے یاترہ چل رہی ہے ان تین مہینوں میں نریندر موڈی جی نے کم سے کم دو سو بار کپڑے بدلے ہوں گے کم سے کم پچاسو رنگ کے کپڑے بدلے ہوں گے لیکن ایک شخص نکلا ہے ایک سفید کلر کی ٹی شیٹ ہے ایک ٹراؤزر ہے اور پوئی بھاجبہ پریشان ہے یاد ہے نریندر موڈی جی کہتے تھے وہ تو راج کمار ہے شہزادہ ہے لیکن آج اسی راج کمار اسی شہزادے نے تتھا کہتی جو ان کے شبدوں میں آج وہ ہندوستان کی سڑکوں کی دھول پھاکتا ہوا ایک ایک انسان کو گلے لگاتا ہوا پورے بھارت میں آگے بڑھتا جا رہا ہے اب تک دھائی ہزار کلومیٹر پیدل چل چکا ہے وہ شخص دھائی ہزار کلومیٹر صرف ایک نعرہ نفرت چھوڑو بھارت جوڑو میں گوار آؤں بھوپال والوں میرے رونگتے کھڑے ہیں یہ بات بتاتے ہوئے کہ رائچور کے پاس بیلاری میں یادترہ گزر رہی تھی میں راہل جی کے ساتھ چل رہا تھا پڑوس میں میں نے دیکھا کہ تقریباً ستر سال کی ایک گزرگ ماں ہے وہ سڑک کے کنارے کھڑی تھی بھیڑ تھی دھکا لگ رہا تھا ایک ایک راہل جی کی نظر پڑی راہل جی نے انہیں اپنے قریب بلا لیا کی اممہ آئیے یا تو وہ اپنے ہاتھ میں انہوں نے کچھ لے رکھا تھا سیکیورٹی والوں کو لگا کہ پتہ نہیں کیا ہے تو وہ چیک کرنے لگے راہل جی نے منع کیا کہ چیک مت کر یہ انہیں بلایا جب وہ پاس آئی تو جانتے ہیں ان کے ہاتھ میں کیا تھا دو کھیرہ تھا ان کے ہاتھ میں کھیرہ کھڑی آپ سمجھتے ہوں گے کھانے والا تو راہل جی کے لئے بھی سب کے لئے بہت حیرت والی بات تھی کہ ایک ستر سال کی بزرگ ماں اپنے ہاتھ میں کھیرہ لے کر کے آئیے تو راہل جی نے کہا کہ اممہ یہ کیا ہے تو اس بڑھی ماں نے جو بات کہی وہ سننا بھوپال والوں انہوں نے راہل جی سے کہا کہ بیٹا میرے پاس اور کچھ تھا نہیں یہ جو کھیرہ ہے وہ اس کھیت کا ہے کہ جب تمہاری دادی اندرہ گاندھی نے بھومی صدھار ان مولن کانون لائیا تھا تو مجھے تھوڑا سا کھیت ملا تھا یہ اس کھیت کا اگایا ہوا کھیرہ ہے جو میں تمہارے لئے لے کر آئی ہوں میرے بھائی میں ایسے ایسے منظر دیکھ کے آیا ہوں جانتے ہو کیوں پریشان ہے بھائی جبا کل ان کے ایک بڑے پروکتہ نے کہا کہ راہل گاندھی جی تو بہت لمبی آترہ پر نکلے ہیں چناوی سٹیٹ میں نہیں آ رہے ہیں میں نے کہا بنا آئے ہیمانچل ہار گئے آپ جہاں سے نڈا جی آتے ہیں اچھا نریندر موڈی جی گجرات جیتے تو بڑی بڑی فوٹو چینل ہوں پہ چلی نریندر موڈی جی کی لیکن ہیمانچل ہارے تو ہارنے پہ فوٹو نہیں لگی وہاں لگی نڈا جی کی یہ جو میڈیا جو خورافات کرتا ہے اس خورافات کو سمجھئے گا تو میں نے ان سے کہا کہ میرے بھائی راہل گاندھی اس بار بہت لمبی سوچ کے ساتھ نکلے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس دیش سے جب تک نفرت کم نہیں ہوگی تب تک بھاجبہ کم نہیں ہوگی وہ نفرت کم کرنے کے لئے نکلے ہیں وہ ڈر کم کرنے کے لئے نکلے ہیں اور حالت یہ ہے کہ راہل گاندھی جی کی داڑھی پہ کمنٹ راہل گاندھی جی کی ٹی شرٹ پہ کمنٹ ٹراؤزر پہ کمنٹ میرے بھائی بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس مددے نہیں بچے ہیں بوکھلا گئی ہے بھاجبہ راہل گاندھی جی کی یادترہ سے بوکھلا گئی ہے بھاجبہ جڑ رہا ہے بھارت میں دیکھ کے آیا ہوں میں گواہ ہوں اس لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں مدھے پردیش میں جو لوگتندر کے لٹے رہے ہیں جنہوں نے سرکار لوٹی تھی انہیں بھی بدلنا ہے اور اگر آپ نے یہاں بدلاؤ کر دیا تو میرے بھائی آپ یہ بھی دیکھئے گا کہ دو ہزار چوبیس میں دلی کی تختی اور دلی کی کرسی بھی بدلے گی اور تب کتنا خوبصورت موقع ہوگا کہ یہاں عارف مسود مضبوط ہوں گے دلی میں سرس پچوری اور عمران پرطاب گڑی مضبوط ہوں گے تب اس علاقے کے لئے جو جو خواب دیکھا ہے عارف مسود صاحب آپ نے اس کو لے کر کے آپ جب دلی آئیں گے تو آپ یقین کریں کہ ہم دوگنی طاقت سے اس علاقے میں آپ کے لئے مدد کریں گے اور آپ کی جو کوشش ہے لائبریری بنانے کی اسپطال بنانے کی بنیادی کام یہی ہے ورنہ لوگ اپنی زندگی جی کر کے گزر جاتے ہیں بعد میں کوئی یاد نہیں رکھتا ہے آج اپنے بزرگوں کو آپ بھوپال کے سیاستدانوں کو یاد کر رہے ہیں تو ان کے تعمیری کاموں کی وجہ سے انہیں یاد کر رہے ہیں تو آپ کا مقصد بڑا ہے اور اس مقصد میں عمران پرتابگڑی سریش پچوری جی دونوں لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں بھوپال کی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے میں کچھ بہت زیادہ نہیں کہوں گا ایک چھوٹی سی نظم آپ کو اور سنا دیتا ہوں کیونکہ صبح پارلی آمنٹ کا سیشن ہے کل میری سپیچ ہے پارلی آمنٹ میں آج بالکل مطلب ہندوستان میں کسی کا بھی پروگرام ہوتا تو میں نہیں آ پاتا لیکن عارف مسود صاحب کی آواز میں وہ جادو ہے اور ان کے بلاوے میں وہ طاقت ہے کہ انہوں نے دو دن پہلے مجھ سے کہا کہ آنا ہی پڑے گا تو آج صبح فلائٹ پکڑنے سے میں نے ان کو پہلے پھر پھونکیا میں نے کہا آنا ضروری ہے تو انہوں نے کہا بلکل آنا ضروری ہے میں چپچاپ جیسی حالت میں تھا ویسے ہی ائرپورٹ آیا اور سیدھے آ گیا ابھی نکلوں گا اور صبح ساڑھے دس بجے پالیا میں پہنچوں گا اور کل کچھ اہم مددیں ہیں جن کو اٹھانا ہے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی کہ ہم سب بہت بڑی لڑائی لڑ رہے ہیں بہت بڑا مشن لے کے نکلیں آپ نہیں سمجھ پائیں گے کہ کتنے خطرنات منصوبے ہیں کہا گیا ہے سنا گیا ہے کوئی نہ بولے زبان درازوں کو مشورہ ہے کوئی نہ بولے عجیب لکنت پسند حاکم سے واسطہ ہے جو چاہتا ہے جو سوچتا ہے کوئی نہ بولے ہم سنزت میں کھڑے ہوتے ہیں بولنے کے لئے راہل جی کہتے ہیں نا کہ وہاں مائک بند کر دیا جاتا ہے سڑک پر بولنے کی کوشش کروگے تو یہاں پہ آواز بند کر دی جائے گی ایسے وقت میں لوگ کنتر بچانے کی لڑائی ہے یہ جو ڈاکٹر بابا صاحب بھیم راہ و میٹ کر نے اس دیش کو سمدھان دیا ہے اس کو بچانے کی لڑائی ہے وہ پال والوں یاد رکھنا میری ایک بات کو یاد رکھنا کی ایک چونتیس پہتیس سال کا نوجوان آپ کے بیچ میں آیا تھا اور ایک بات کہہ کر کے گیا تھا اس ملک میں لڑائی دو طرح کی بچار دھاراؤں کی ہے ایک طرف وہ لوگ کھڑے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ملک ان کی مرضی سے چلے گا جو یہ سوچتے ہیں کہ ملک تانہ شاہی سے چلے گا جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے چلے گا لیکن ایک طرف وہ لوگ کھڑے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ دیش ڈاکٹر بابا صاحب بھیم راہ امبیٹ کر کے سمدھان سے چلے گا جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دیش مہاتمہ گاندی کے بچاروں سے چلے گا جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دیش پنڈی جوہلال نیرو کے اصولوں سے چلے گا جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دیش مولانا آزاد کے خوابوں سے چلے گا آپ کو تے کرنا ہے کہ آپ کس طرف کھڑے ہیں ہم جانتے ہیں کہ آپ اس طرف کھڑے ہیں جہاں ڈاکٹر بابا صاحب بھیم راوم بیٹ کر کا سمدھان کھڑا ہے جہاں لوگتندر کھڑا ہے جہاں اس دیش کے تمام جنگ آزادی کے سپاہیوں کا لہو کھڑا ہے مجھے پتہ ہے آپ وہاں کھڑے ہیں تو آپ یہ جان لیجے کہ آریت مسود بھی اسی جماعت میں کھڑے ہیں سوریت پچھوڑی جی بھی اسی جماعت میں کھڑے ہیں اور عمران پرتاب گڑھی بھی اسی طرف کھڑا ہے اور ہم اس دیش میں سمدھان بچانے کے لیے لوگتندر بچانے کے لیے ہر وہ قربانی دیں گے ہمارے لہو کا آخری قطرہ بھی اگر اس دیش کے سمدھان کو بچانے میں لگے گا تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں وہ بال بالو اور یہ لڑائی آپ کو بھی اسی طرح سے لڑنی پڑے گی کیونکہ ان کے منصوبے بہت خطرناک ہیں ان کی سازشیں بہت خطرناک ہیں ہم سمجھ رہے ہم ایوان میں پہنچ گئے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں ہم جان رہے ہیں کہ وہ کیسے کیسے بل لے کر آ رہے ہیں کیسے کیسے قانون بنانا چاہتے ہیں یہاں جو یہ چھوٹے چھوٹے پھٹ کر لوگ گھوم رہے ہیں انہیں تو پتا بھی نہیں ہے کہ سازشیں کتنی بڑی ہیں ایک بات یاد رکھنا کہ جب جنگل میں آگ لگتی ہے تو نہ تو وہ برگت بچتے ہیں جو ہوا کو آنڈی میں تبیل کرتے ہیں اور نہ وہ بانس بچتے ہیں جن کی آپسی رگڑ سے چنگاری پیدا ہوتی ہے یاد رکھنا یاد دانشورد لوگ کھڑے ہیں یاد سمجھدار لوگ کھڑے ہیں پڑھے لکھے لوگ کھڑے ہیں میں پھر سے دور آ رہا ہوں کہ جب جنگل میں آگ لگتی ہے تو نہ تو وہ برگت بچتے ہیں جو ہوا کو آنڈی میں تبدیل کرتے ہیں اور نہ وہ بانس بچتے ہیں جن کی آپسی رگڑ سے چنگاری پیدا ہوتی ہے اس لئے ایسے جو بھی لوگ ہیں میں ان سے بطور محبت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں دیکھ کے آیا ہوں گجرات میں میں دیکھ کے آیا ہوں باقی صوبوں میں کس طرح کی سازشیں کس طرح کی پلاننگ ہوتی ہے ایک بیدھائک ہوا کرتا ہے احمد آباد میں بیدھائک تھے ہمارے بھائی تین بار سے بیدھائک تھے گیا س الدین شیخ گئے وہاں پر کچھ لوگ اپنی خیادت کا نعرہ بلند کیا اور پندرہ سال کے بیدھائک کو چار ہزار پانچ ہزار اوٹ سے ہرا کر کے واپس لوٹ گئے دو ہزار اوٹ سے یہ ہو رہا ہے اور اس سازش سے آپ کو محفوظ رہنا ہے بوپال والوں میں بہت محبت سے آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں میں کہا اب نظم آپ کو سناتا ہوں اچھا دو تین سنانا پڑے گا آرے بھائی پوری طرح نیتا ہو گئے انہیں پتا چل گیا ہے کہ پکڑ میں آ گیا ہے تو آج اس کو جتنا اس سے کام لینا ہے کام لو لیا جائے لیکن یہ میرے بھائی ہیں اور ان کی محبت ہے تو ہم اسے ٹال بھی نہیں سکتے ہیں جھیل میں پانی برستا ہے ہمارے دیش میں کھیت پانی کو ترستا ہے ہمارے دیش میں زندگی کا حال خستا ہے ہمارے دیش میں دودھ مہنگا خون سستا ہے ہمارے دیش میں میں کھڑا ہوں یاد کریے وہ نعرہ ایک نعرہ آیا تھا نا نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا کس کا نعرہ تھا پتا ہے نا میرے ہاتھ میں سوپ دی جائے چجوری کی چاپی میں دیش نہیں لٹنے دوں گا چوکیدار بن کر کے آپ کی سیوہ کروں گا یاد ہے بھائیوں میں نا یاد ہے آج حالات جہاں کھڑے ہیں اب عمران بول رہا ہے کہ کہاں سویا ہے چوکیدار ایسے کام نہیں چلے گا پتا نہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے وہ پرانا والا بھوپال نظر نہیں آ رہا ہے جو بلکل ایک ایک مصرے پہ اچھن پڑتا تھا جو ادھر لوگ کھڑے ہیں جو بلکل ہاتھ بان کے کھڑے ہیں جو چھتوں پر ہیں جو ادھر پیچھے کھڑے ہیں میں سب کو شامل کرتا ہوں کہ کہاں سویا ہے چوکیدار کہاں سویا ہے چوکیدار گیس سلنڈر کی قیمت بھی ایک ہزار کے پار کہاں سویا ہے چوکیدار کہاں سویا ہے چوکیدار میں شائر ہوں تو مجھے تھوڑی سی چھوٹ ہے تو میں کہہ لے رہا ہوں کہ چائے بیچنے والا بھوپال کی جو نئی نسل ہے وہ الگ طرح سے سمجھدار ہو گئے وہ ایک بھوپال کا لڑکا گیا انٹرویو دینے کے لئے تو سامنے بیٹے پہ ٹیچر نے اس سے کہا یہ بتاؤ تم جنگل میں جا رہے ہو سامنے شیر آ گیا تو کیا کرو گے تو لڑکے نے کہا پیڑ پہ چڑھ جاؤں گا تو ٹیچر بھی بدماش تھا اس نے کہا یہ بتاؤ اگر تم ندی پار کر رہے ہو وہاں شیر آ گیا تو کیا کرو گے تو لڑکا بھوپال کا تھا اس نے کہا کہ پیڑ پہ چڑھ جاؤں گا تو ٹیچر نے کہا ایک کمال ہے تم ہر جگہ پیڑ لائے رہے ہو تو اس نے کہا اچھا آپ بھی تو ہر جگہ شیر لائے رہے ہو تو یہ ہے بھوپال یہ ہے اس کا جذبہ کہ چائے بیچنے والا پورا بھارت بیچ رہا ہے کہ چائے بیچنے والا پورا بھارت بیچ رہا ہے چائے بیچنے والا پورا بھارت بیچ رہا ہے اسی کام میں حاصل اسے مہارت بیچ رہا ہے کی ریل بک گئی تیل بک گیا بکا ہوایی اڈا ایک ہوایی جہاز والے منتری بنے ہیں میں نات نہیں لوں گا نہیں آپ جان جائیں گے کہ آپ بھی کہ وہاں والے ہیں جو ادھر سے ادھر بھی اور ہاری بزود بھئی آپ کہہ رہے تھے لوگ تندر کے لٹے رہے ہیں اور کچھ لوگ چلے گئے دو گئے یار آری بھائی یہ لڑائی بہت بڑی ہے پچوری جی آپ کا تجربہ بھی یہ جانتا ہے کہ یہ لڑائی اس وقت بہت بڑی ہے ایک طرف ایجنسیاں ہیں ایڈی ہے سی بی آئی ہے در ہے اور ایک طرف یہ ہے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں ایسے میں بچے گا تو وہی کھڑا تو وہی رہے گا جس میں دم ہوگا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کانٹے گل کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں اس سے لوگ پوچھتے ہیں کہ مدی پردیش میں پھلانے چلے گئے گجرات میں ڈھکانے چلے گئے تب میں ان سے کہتا ہوں جانے دو کانٹے گل کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں بزدل کھل کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں اور اب جو آپ کی تعلیوں کا شور ہے اسے دل کرے تو دلی تک پہنچا دینا کہ کانٹے گل کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں بزدل کھل کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں اور رستے میں جو چھوڑ گیا اسے جانے دو سب راہل کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں یہ بڑی لڑائی ہے اور اس بڑی لڑائی میں وہی کھڑا ہوگا جو ایماندار ہوگا جس کا جذبہ سچا ہوگا جسے اس وطن سے محبت ہوگا جسے سمدھان سے محبت ہے جسے لوگتنتر سے محبت ہے تک میں پڑھتا ہوں کہ چائے بیچنے والا پورا بھارت بیچ رہا ہے اسی کام میں حاصل اسے مہارت بیچ رہا ہے ایک صاحب نے کہا عمران بھائی آپ شائر ہیں آپ نام بھی نہیں لیتے ہو اور بات بھی کہہ دیتے ہو میں نے کہا چلو میں ابھی ایک نام لوں گا آپ کو بہت مزا آئے گا اب میں وہ نام لینے چل رہا ہوں آپ دیکھنا کہ بینہ نام لیے کتنا مزا آیا اور جب میں نے نام لیا تو کتنا مزا آیا کہ چائے بیچنے والا پورا بھارت بیچ رہا ہے اسی کام میں حاصل اسے مہارت بیچ رہا ہے کہ ریل بک گئی تیل بک گیا بکا ہوایی سب کچھ بکتا دیکھ کے خوش ہے اپنے جے پی نڈڈا کہ جنتا مہدائی کی ماری کرتی ہاں ہاں کار کہاں سویا ہے چوکی دار کہاں سویا ہے چوکی دار گیس سیلنڈر کی قیمت بھی ایک ہزار کے پار پیٹرول اور ڈیزل بھی دیکھو رہا سیکڑا مار کہاں سویا ہے چوکی دار کہاں سویا ہے چوکی دار اب ایک نظم سناتا ہوں جو میرے دل کے بڑے قریب ہیں اور بلکل آپ کو اس میں لگے گا کہ ہاں صرف شایر بول رہا ہے سیاست دان نہیں بول رہا ہے میں وہ نظم آپ کو سناتا ہوں ان دنوں میں جب جب پارلیمنٹ جاتا ہوں لال قلعے کے آس پاس سے گزرتا ہوں اور سیاست دیکھتا ہوں ابھی پچھلے دنوں کسی ایک پھٹ کر نیتا کا بیان تھا کہ یہ لال قلعہ تو ایسا ہے ویسا ہے یہ تاج مہل تو ایسا ویسا یہ وہ تب میں نے ایک نظم کہی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ جو عمارتیں ہیں جو پوری دنیا میں ہندوستان کی پہچان ہے میں دنیا کے کسی ملک میں جا کے جب میں کہتا ہوں کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں تو وہ پوچھتے ہیں کہ ہندوستان وہ ہندوستان جہاں تاج مہل ہے وہ ہندوستان ہے جہاں یہ عمارت ہے وہ عمارت ہے تب میں جب لال قلعہ کی دیواروں کے قریب سے ایک دن گزر رہا تھا تو مجھے لگا کہ اگر لال قلعہ بول پاتا تو شاید یوں بولتا ہرے میں سنیے گا شاید آپ نے یہ نظم نہیں سنی ہو تمام ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے شاید یہ نظم نہیں سنی ہوگی میں نظم سناتا ہوں میں لال قلعہ ہوں میں لال قلعہ ہوں تھوڑا سا موڈ میں آ کر سنیے گا میں لال قلعہ ہوں ہندوستان میں تجھے تحفے میں ملا ہوں میں لال قلعہ لال قلعہ ہوں میں لال قلعہ ہوں کہ میرے بنانے والے سے نفرت بھی ہے ان کو اور میری دیواروں سے محبت بھی ہے ان کو میں تاریس ہی شہر میں کھڑا ہوں وہاں اس دیواروں پہ کھڑے ہوکے بھاشن بھی دینا ہے لیکن سیاست بھی کرنی ہے تب عمران بول رہا ہے کہ میرے بنانے والے سے نفرت بھی ہے ان کو اور میری دیواروں سے محبت بھی ہے ان کو بھارت کی سپاہی ہے میری لال دیوارے صدیوں کی گواہی ہے میری لال دیواریں بھارت کی سپاہی ہے میری لال دیواریں صدیوں کی گواہی ہے میری لال دیواریں دیکھا گیا ایک خواب ہوں میں شاہ جہاں کا دیکھا گیا ایک خواب ہوں میں شاہ جہاں کا تعمیر کامیاب ہوں میں شاہ جہاں کا تاریخ کے پنوں کا میں شکوا ہوں گلا ہوں میں لال کلا لال کلا لال کلا ہوں ہندوستان میں تجھے تحفے میں ملا ہوں میں لال کلا لال کلا لال کلا ہوں میں لال کلا ہوں اب ایک بند سننا کہ نہرو کے خیالوں کا نگہبان رہا ہوں میں لال بہادر کا بھی ارمان رہا ہوں نہرو کے خیالوں کا نگہبان رہا ہوں میں لال بہادر کا بھی ارمان رہا ہوں راجی او اٹل سب کے ہوں الفاظ سمیتے خاموش سمن موہنی انداز سمیتے میں ان دیرہ کے جذبے سفولاد رہوں گا اب تیار ہے نا بھو بھال لگو میں ان دیرہ کے جذبے سفولاد رہوں گا آباد تھا آباد ہو آباد رہوں گا میں ان دیرہ کے جذبے سفولاد رہوں گا آباد تھا آباد ہو آباد رہوں گا میں ہند کے ہر شخص کی چاہت کا سلا ہوں میں لال قلعہ لال قلعہ لال قلعہ ہوں میں لال قلعہ ہوں کچھ سرفرے نکل کے آتے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ لال قلعہ پہ اپنا جھنڈا پھیرا دو میں عمران پرتاب گڑی ہندوستان کا ایک ذمہ دار شہری ایک شائر یہاں کھڑا ہو کر کہ بولتا ہوں اور جو میں بول رہا ہوں اسے سچ مانا جائے ہمارے موں سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے موں میں تمہاری زبان تھوڑے ہے تب میں یہ مصرہ پڑھتا ہوں کہ بے شرم سیاست کی میں تحری نہیں ہوں اگلا جو مصرہ ہے وہ سچا ہو تو آپ پھر اپنی بے داری ایک ایک مصرہ پہ بتانا مجھے کہ بے شرم سیاست کی میں تحری نہیں ہوں سن لے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں اور بے داری چاہیے مجھے پیچھے تک ایک ایک مصرہ پہ کہ بے شرم سیاست کی میں تحری نہیں ہوں سن لے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں نفرت کے سمندر میں میں کھو ہی نہیں سکتا میں ایک کسی رنگ کا ہو ہی نہیں سکتا نفرت کے سمندر میں میں کھو ہی نہیں سکتا میں ایک کسی رنگ کا ہو ہی نہیں سکتا انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا اب یہاں سے وہاں تک ایک ہاتھ تو قسم ہے کوئی بھی ہاتھ خاموش نہیں رہنا چاہیے کہ سن لے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں نفرت کے سمندر میں میں کھو ہی نہیں سکتا میں ایک کسی رنگ کا ہو ہی نہیں سکتا انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا گمبت پہ صدا میرے تیرنگا ہی رہے گا مجھے لگتا ہے کہ ابھی یہ تانیا بھوپال تک ہے انہیں پورے ہندستان میں جانا چاہیے میں پھر سے پڑھتا ہوں کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں سن لے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں نفرت کے سمندر میں میں کھو ہی نہیں سکتا میں ایک کسی رنگ کا ہو ہی نہیں سکتا انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا گمبت پہ صدا میرے تیرنگا ہی رہے گا اور اب بھوپال جو اگلا مست رہا ہے اسے سمجھ کے بتائے کہ وہ پھول ہوں وہ پھول ہوں وہ پھول ہوں جو خار کی چھاتی پہ کھلا ہوں میں لال کلالالکلالالکلہ ہوں میں لالکلہ ہوں اتحاس کے پنوں کا میں شکوا ہوں گلا ہوں میں لالکلالالکلہ لالکلہ ہوں میں لالکلہ ہوں اور جاتے جاتے یہ شیر نہیں پڑھوں گا تو پھر مجھے لگے گا میں دورہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ دائرے میں سمٹ کے آئے گا آج سے بھوپال میں الیکشن شروع ہو چکا ہے آج سے آج سے اور اس بار کا الیکشن آرین مسود نہیں لڑیں گے امران پرتابگڑی نہیں لڑے گا سوریش پچاری کی نہیں لڑیں گے آج سے یہ الیکشن بھوپال کی آبام لڑے گی کوئی سوریش پچاری بن جائے گا کوئی آرین مسود بن جائے گا اور کوئی امران پرتابگڑی بن جائے گا میرے بھائی آپ اس شخص کو صرف اپنی بیدھان صفحہ تک محدود مت رکھو یہ پورے مدھے پردیش کا نیتہ ہے اور دعا کرو کہ میں اسے پورے ہندوستان میں لے کر کے جاؤں پورے ہندوستان کا سفر کراؤں اس لئے میں اعلان اعلان یہ کہہ رہا ہوں کہ دائرے میں سمٹ کے آئے گا ہر روایت سے ہٹ کے آئے گا آنھیوں کو ذرا خبر کر دو میں کہنا تو نفرتی چنٹو چاہ رہا تھا لیکن آنھی کہہ رہا ہوں کہ آنھیوں کو ذرا خبر کر دو شیر واپس پلٹ کے آئے گا شیر واپس پلٹ کے آئے گا ایک بار پھر سے آپ ساری لوگیں محبتوں کا بہت سارا شکریہ انشاءاللہ پھر آپ کے بیچ میں آؤں گا میرے بھائی کے لیے میرے دل کے جو جذبات تھے وہ میں نے کہہ دیئے ہیں سریش پچوریتی کے دل میں جو جذبات تھے وہ انہوں نے کہہ دیئے ہیں اب میں بس آپ سے اتنا کہہ رہا ہوں کہ ہر بات کہیں نہیں جاتی ہر بات کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ آپ کا ہے بھائی ہے آپ کا اور اس کی ضرورت بھوپال کو ہے مدی پردیش کو ہے ہم کو ہے آپ کو ہے اور دعا کریے کہ اس طرح کی تصویریں جو ہیں وہ محفوظ رہے ایک بار پھر سے بھوپال کی عوام کا بہت سارا شکریہ تانکیو کچھ ہمارے سماج کے لوگ آئے ہوئے ہیں تو وہ ایک ایک کر کے پھر ہم نے لوگ پیچھ ہو جاؤ اکرام ایک کو لے گا امران میں یہی رہنا جو سماج کے لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں آپ لوگ یہی پہ رہو میں نیچے لے کے آؤں گا بہت سارا شکریہ 조urez سارا شrip